کہ رہنمہ رانہ جمیل مائن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سار یہ بھٹو صاحب کی برسی جو ہے اس وقت عدالت کے سے آپ سرخ روح ہو گئے ہیں پوری قوم میں بھٹو صاحب کی مظلومیت ثابت ہو گئی ہے اور یہ اس دفعہ پہلی برسی ہے ورنہ پہلے یہ لگتا رہا کہ جی وہ عدالت کی سزا ہے اور یہ ہے یہ پہلی برسی آپ نے منائی ہے جس میں بالکل ایک عدالت نے اپنے آج تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک جوڈیشن مرڈر تھا تو آج آپ نے امام میں بھی جوش و خروش بہت تھا کارکنوں میں بھی جوش و خروش تھا اب یہ جوش و خروش کو آگے کیسے لے کے چلیں گے اب نوجوانوں تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کے جو کرتا درتا لوگ ہیں وہ تاریخ کے چیرے کو مسک کرتے ہیں جان بوجھ کر مسک کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو شروع دن سے واویلا کر رہی تھی کہ یہ چیرمن شہید بابا کا جوڈیشن مرڈر کیا گیا ہے چلیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر آئے دروس سائد لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے آنے کا بھی کیا فائدہ جب اتنی دہائیاں بیٹھ گئیں اور پاکستان کو اتنا زیادہ ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب بھی وقت ہے کہ ان طاقتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے جتنا ہمارے بچوں کا پاکستان ہے اتنا ہی ان کے بچوں کا پاکستان ہے اس لیے اگر پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو جمہوریہ کو پھلنے پھولنے دینا پڑے گا اور بابا شہید کے ویجن کو آگے لے کر جس طرح انہوں نے پاکستان کا آئین بنایا تھا اگر سب لوگ آئین کے مطابق کام کریں گے تو پاکستان آگے بڑے گا اس وقت عصیب علی ذرداری صدری پاکستان ہے اور انہیں کی کابشی ہے اور انہیں کی سٹیگل ہے کہ آج یہ حقیقت سب کے سامنے ہے سامنے آئی اور عدالت کو انہیں انصاف کرنے پر مجبور کیا جی میں سمجھ دا اب نوجوان نسل کو کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے سلیبس میں شہید ذلفقار علی بھٹو کا جمہوریت کے حوالے سے اس کی خدمات کو بچوں کو پڑھائی جائیں تاکہ نوجوان نسل کو پتہ ہو کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے کیا قربانیاتی کیا خیال ہے آپ کا کیا ضرورت داری کو اس کے سلسلے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جس طرح ہمارے پچھلے حکومتوں کے عدوار بھی مطالعہ پاکستان میں ہیں اسی طرح بھٹو صاحب کی شخصیت کے حوالے سے سلیبس میں ان کا کردار ان کی شخصیت کو پڑھایا جانا چاہیے تاکہ آنے والے ہماری نسل کو پتہ چل سکے کہ پاکستان میں جو اس وقت ایٹم بام موجود ہے یہ بھٹو صاحب نے منایا تھا جو پاکستان کی بقا کی زمانت دیتا ہے تو وہ بھٹو صاحب کا ہی دیا ہوا ایٹم بام ہے ان کا ہی ویژن ہے اور آئین جس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ملک جو ہے وہ آئین کے اوپر ہی چلتا ہے وہ بھی بھٹو صاحب کا دیا ہوا ہے اگر بھٹو صاحب کو کچھ وقت مل جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان کے برے حالات ہیں وہ نہ ہوتے اور آج ہم خوشحال قوم ہوتے اکس بے نظیر اس وقت سملی میں پہنچ گئی ہے اور ایک دیکھ کر ان کا محسوس ہوتا ہے ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ بے نظیر آ رہی ہے تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فاطمہ بھٹو کیا سیاست میں اب کیا اہم رول ادا کریں گی اور اپنی والدہ کے نقشے قدم پر چلتی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ والدہ کے نقشے قدم پر تو چیرمن بلاول بوٹو زیداری صاحب بھی چل رہے ہیں لیکن آج ان کو ایک اور طاقت ملی ہے اسمبلی میں ایک اور بے نظیر آ چکی ہیں جو انشاءاللہ اپنے بھائی کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر انشاءاللہ جمہوریت کے لیے کام کریں گی اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گی ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے یہ ہمارے جو لیڈر ہیں انشاءاللہ پاکستان کے روشن مستقبل کی زمانت بنیں بہت شکریہ